اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں عدم حاضری پر سابق وزیراعظم میاں محمد عواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری چاری کر دیئے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سمات نواز شریف کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہ ہوا سابق صدر عاصف زرداری کے وکیل فاروق عیش نائک عدالت میں پیش ہوئے جبکہ یوسف رضا گلانی خود عدالت میں پیش ہوئے نیب نے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جارے کرنے کی استدا کر دی نیب نے کہا کہ نواز شریف کے برون ملک جانے کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا ہے عدالت نواز شریف کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دے نیب نے کہا کہ نواز شریف کی طلب بھی کے لیے قرون ملک اخبار میں اشتہار دیا جا سکتا ہے نواز شریف ایون فیل اپارٹمنٹس میں رہائش وزیر ہیں تابق وزرعظم یوسف رضا گلانی نے بھی حاضری استثناء کی درخواست دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بار بار پیش ہونا مشکل ہے استثناء دیا جائے کئی ارکانے پارلیمنٹ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں قیج احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ عاصف زرداری کہاں ہیں جس پر وکیل فاروق ایشناک نے کہا کہ عاصف زرداری کراچی میں ہیں طلب نہ کیا جائے عاصف زرداری پیش ہوئے تو عدالت میں جگہ نہیں رہے گی نیب نے کہا کہ ایک مرتبہ تو عاصف زرداری کو پیش ہونا پڑے گا عدالت نے سابق صدر عاصف زرداری کی آج کی حاضری استثناء کی درخواست منظور کر لی اور یوسف رضا گلانی کو اندہ سمات سے حاضری استثناء دے دیا عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزرعظم نواز صدر عاصف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے مسلسل غیر حاضری پر نواز صدر عاصف کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اور سمات تیس جون تک ملتوی کر دی گئی